سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں وجاہت خان سب سے پہلے بات کریں گے موجودہ حکومت کی تبدیلی کے تین سال کی ان تین سال میں کیا کھویا کیا پایا وزیراعظم عمران خان آج قوم کو تین سالہ کارکردگی بارے بتائیں گے اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں تقریب کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ان تین برس کی حکومتی کارکردگی پر ایک نظر اس ریپورٹ میں دیکھئے پی ٹی آئی حکومت نے اس عرصے میں تقریباً پچیس بار بجلی کی قیمت بڑھائی گئی اسی لاکھ غریب ترین بجلی سارفین کو حاصل سبسیڈی ختم کر دی گئی لائف لائن سارفین کے لیے بجلی کی قیمت دو روپے فی یونٹ سے بڑھا کر پانچ روپے پچانوے پیسے فی یونٹ کر دی گئی یہ اضافہ تقریباً تین گناہ ہے اس کے علاوہ دو ہزار اٹھارہ میں نو روپے فی یونٹ ملنے والی بجلی دو ہزار اکیس میں تائیس روپے فی یونٹ ہو گئی مئی دو ہزار اٹھارہ میں پیٹرول ستاسی روپے چھہتر پیسے فی لیٹر تھا جو اگست دو ہزار اکیس میں ایک سو انیس روپے اسی پیسے کا ہے اگست دو ہزار اٹھارہ سے اگست دو ہزار اکیس تک چینی کی قیمت میں عوستن انچاس روپے بانوے پیسے کا اضافہ ہوا چینی پچپن روپے انسٹھ پیسے فی کلو سے بڑھ کر ایک سو پانچ روپے اکاون پیسے فی کلو تک جا پہنچی ہے گھی کی فی کلو قیمت ایک سو پچاس روپے سے بڑھ کر تین سو روپے یعنی دو گناہ ہوئی ان تین برسوں میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ تین سو باسٹھ روپے مہنگا ہوا دال ماش کے دام چھانوے دال مسور چوالس دال مونگ انہتر اور دال چنہ کے تیس روپے فی کلو بڑھے بکرے کے گوشت کی قیمت میں تین سو سنتیس گائے کے گوشت میں ایک سو ستر جبکہ زندہ برائلر مرگی کی قیمت میں سنتیس روپے اضافہ ہوا الپی جی گریلو سیلنڈر پانچ سو تیس روپے سے زائد مہنگا ہوا ان تین برس میں ڈالر بھی خوب تگڑا ہوا اگست دو ہزار اٹھارہ میں ڈالر ایک سو تیس روپے کا تھا جو اگست دو ہزار اکیس میں لگ بگ ایک سو چیاسٹھ روپے کا ہو چکا ہے سے بڑھ کر دو ہزار دو سو اسی عرب یعنی تقریبا دو گناہ ہو گئے تحریک انصاف حکومت کے ان تین سالوں میں وزارت خزانہ چار وزراء نے سنبھالی وزارت خوراک اطلاعات اور سنت میں بھی چار مختلف چہرے آئے چھے چیئرمن ایف بی آر اور سرمایہ کاری بورڈ کے چار چیئرمن لائے گئے اور مختلف محکموں میں کتنے سیکریٹریز تبدیل ہوئے یہ تعداد بھی قصیر ہے تحریک انصاف کی تین سالہ کارکردگی کیسی رہی اسی پر بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر اہنما مولا بکس چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ چانڈیو صاحب آپ کے وقت کا کیا کہیں گے سر حکومت کی اس تین سالہ کارکردگی بارے یہ جشن ہے یہ تو کارکردگی جشن ہے یہ تین سالہ کارکردگی جشن منا رہے ہیں اسی پر ہی حسن نہیں ہے کبھی کسی نے سنا ہے کہ کارکردگی پارلی میں تیر پہی ہو اور لوگوں کو پار کرا گئی ہو اب یہ صرف باتیں ہیں باتیں باتیں کرنا کچھ نہیں باتیں خوب آئی ہیں پہلے دن کے وعدوں سے لے کر آنشکت کے وعدوں کو دیکھیں ان میں کونسا وعدہ پورا ہوا ہے باتوں کے کرنے کے یہ بلے ماہر ہیں ان کے وزیر بھی چند لوگ تو ہیں بہت اچھا بولتے ہیں اور بڑا شائصہ بولتے ہیں باقی جو لوگ ہیں جو بولنے والے وہ شائصی تو جارتے نہیں ہیں انہوں نے تو مایوس کیا ہے میں کہتا ہوں کارنا میں نہ کرو لیکن شیاسی کلچے تو اچھا رکھو شیاسی کلچے کی تو بنیادیں مضبوط کرو ایک موقع پہ ایک بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں وہ بات جسو تبدیل ہو جاتی ہے وہ باتی نہیں کری ہوتی ایک وعدہ پورا نہیں کیا شیاسی کلچے تو خراب کر دیا ہے رمایت کو ملیہ میت کر دیا ہے لوگوں کو مایوس کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مولا بکشانڈیو صاحب آپ کے وقت کا تحریک انصاف کے حکومت کی تین سالہ کارکردگی کیسی رہی اور عوام اس بارے کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دبل کر دی ہے تین سالوں میں جو تین سالوں میں نہیں ہونی چاہیے تھی جو تین سال مکمر مکمر کی ہے یہ تو میری نظر میں بلکل ہی ناکام ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نہ مہنگائی پہ قابو کی ہے نہ بیرزگاری پہ قابو کی ہے غریب عوام کا تو انہوں نے جی نہیں حرام کر دیا ہے انہوں نے آگے کیا کرنا ہے پہلے بھی ووٹ ان کو ہم نے ڈالی ہے لیکن ہمیں تو کسی نے بھی نہیں پوچھا دن با دن تنخواہیں اتنی کام ہیں کہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا مہنگائی کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا سا سٹینڈ لیں وہ کافی اچھے کام بھی کر رہے ہیں لیکن مہنگائی کو کنٹرول کرنا غریب عوام کے لیے جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو رہا ہے جو مہنگائی آلات ہیں جو ملک کے پٹرول گھی تیل چینی وغیرہ کے ان لحاظ سے تو اس سے تو کوئی خوش نہیں ہے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو دو ٹائم کا جو کھانا ہے نا وہ بھی بہت مشکل ہو جکا ہے اگر یہی آلات رہے تو فیوچر میں ان کا کوئی رائٹ فیوچر نظر نہیں آتا تحریک انتراب کا عوام روزانہ لولی پاپ دیا جا رہا ہے دیا جا رہا ہے پہلے تبدیلی کا نعرہ لگا تھا وہ تبدیلی تو ہم سب پاکستانیوں نے دیکھ لی ہے اب اللہ تو ایسے ہی ہیں ماشاءاللہ انتے بڑھتی جا رہی ہیں غریب تو غریب تار ہوتا جا رہا ہے آگے بڑے کچھ اور بات کریں گے باقامہ لوگوں کی لا جواب سرویس بارے تو عربوں کے مالی خسارے کے باوجود پی آئی اے نے موف ٹکٹ بانٹے دو ہزار سترہ سے دو ہزار انیس تک پی آئی اے نے گیارہ سو تریپن موف ٹکٹ سیئے موف ٹکٹ دینے سے ادارے کو تین کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان جاوید بتائیے گا مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں اس اوڈٹ ریپورٹ میں عثمان جاوید کیا مجھے سن پا رہے ہیں عثمان جاوید اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں اس اوڈٹ ریپورٹ میں دیکھیں اوڈٹ ریپورٹ میں یہ ریپورٹ کیا گیا ہے کہ قومی ائر لائن نے عربوں کے خسارے کے بعد دو سالوں میں یارہ سو تریپن ٹکٹ فری میں دیئے گئے اور یارہ سو تریپن فری ٹکٹ دینے سے پی آئی کو تین کروڑ روپے سے زائد کا خسارہ ہوا ملازمین کو فری دیے جانے والے ٹکٹ جارہ سو تریپن ٹکٹ ہیں اور آڈٹ ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ امتظامیہ نے بگرتی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے بغیر مالی سال دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس میں فری ٹکٹ جاری کیے اور دوہزار سترہ میں پانچ سو پینٹیس دوہزار اٹھارہ میں پانچ سو اکسٹ فری ٹکٹ جاری کیے گئے جبکہ مالی سال دوہزار انیس میں ستاون فری ٹکٹ دیے گئے مالی سال دوہزار سترہ میں پی آئیے کو اکاون عرب روپے کا خسارہ ہوا جبکہ آڈٹ روپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں قومی ہیئر لائن کو ستا سک عرب روپے سے زیادہ کا خسارہ ہوا اگر دوہزار انیس کی بات کریں تو آڈٹ روپورٹ کے سوالے سے کہنا ہے کہ پی آئیے کو پچپن عرب روپے سے زائد کا خسارہ ہوا جبکہ پی آئیے انتظامیہ کو فضول ٹکٹ دینے کی بجائے کفائیت شہری اور فضول اٹھامات سے گریز کرنا چاہیے یہ بھی آڈٹ روپورٹ کہا گیا ہے مبینہ طور پر جو پی آئیے زرائے ہیں ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ فری ٹکٹ میں مبینہ طور پر چیف کمرشل آفسر پی آئیے علی تیر کاسم نے ٹکٹ ایجنٹس کو دینے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اسمان جائد آپ کا ملک بھر کے کنٹونمنٹ بورٹ کے انتخابات کا بروقت انعقاد خطرے میں پڑ گیا ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے فنڈز دینے سے انکار کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے آج انتخابات کے حوالے سے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے زشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں زشان بھٹی بتائیے گا کیا وجہ ہے کیا فنڈز کی قلت کا سامنا ہے یا کچھ اور مسائل ہیں جی بلکل الیکشن کمیشن نے جو ملک بھر کے کنٹونمنٹ بورٹ کے بیالیس کنٹونر بورٹ میں انتخابات مونے جارے سوالے سے وزارت خزانہ کو خط لی کر اکیس کروڑ پچاس لاکھ کے فنڈ مانگے تھے جس پہ وزارت خزانہ نے جواب دیتے ہوئے صاف انکار کیا اور یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کو بجٹ پرام کیا گیا اس میں سے اس بجٹ کو استعمال کیا جائے تاہم الیکشن کمیشن کا یہ موقع تاکہ انتخابات کے نکار کے حوالے سے الادہ سے بجٹ درکار ہوگا جس سے وزارت خزانہ نے صاف انکار کر دیا اور آج الیکشن کمیشن اہم اطلاعات کرنے جا رہے اس حوالے سے تین بجٹ اطلاعات ہوگا جس نے یہ پیسلہ کیا جائے گا کہ فنڈز کے بغیر جو کنٹونمنٹ بورٹ کے انتخابات ٹھیک ہے بہت شکریہ دشان بھٹی آپ کا براہ راست لیے چلیں گے وفاقی وزار اطلاعات فواد چوہدری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جو تین سال کے بعد اپنی کارکردگی کا کچھا چٹھا عوام کے سامنے پیش کرتی ہے اور فخر کے ساتھ پیش کرتی ہے کوئی اور پاکستان میں سیاسی جماعت میں یہ جورت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے عوام کے سامنے آئے اور بتائے کہ یہ ہم نے آپ سے وعدے کیے تھے یہ ہماری تین سال کے بعد ان وعدوں کے اوپر پیش رفت ہے سو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تمام جو آج وزیراعظم ایک تین سال کی جو ائر بک ہے تمام وزارتوں کی اس کا انیگوریٹ کرنے جا رہے ہیں ہر وزارت عوام کے سامنے رکھے گی کہ انہوں نے اب تک کیا عوام کے لیے کیا کیا ہے وعدے کیا کیے تھے اور ان کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا ہے سو یہ جو روایت دالی ہے تحریک انصاف نے یہ بھی ایک نئی روایت ہے وزارت اطلاعات و نشریات آج جو ہے وہ میزبان ہے اور یہ بھی ایک نئی روایت ہے کہ حکومت تمام وزارتوں کی کارکردگی عوام کے سامنے رکھ رہی ہے اور ایک تو ہے نا کہ آپ نے ایسے فیشنبل طور کے اوپر جیسے اپوزیشن جو ہے جو پی ڈی ایم ہے وہ اور اس کے جو فارمر پارٹی الائز ہیں پی 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 وہ ایسے بے تکی مار دیتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے یہاں پہ پورے فیگرز کے ساتھ فیکٹ کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ ریپورٹ آ رہی ہے مثلا ان لوگوں کو شوق ہے کہتے ہیں جی آٹا مہنگا ہو گیا ہے یہ نہیں بتاتے کہ گندم جو بارہ سو روپے کی تھی وہ بھی اٹھارہ سو روپے کے اوپر جو ہے وہ گئی ہے اور وہ فائدہ کسان کا ہوا ہے اور سکسٹی پرسنٹ جو لوگ اگری کلچر سے وابستہ ہے یہ نہیں بتاتے کہ جو گننا ہے وہ ایک سو پینتیس سے تین سو روپے پہ چلا گیا ہے وہاں پہ بھی کسان جو ہے اس کو فائدہ ہوئے گیارہ سو روپے کی اضافی آمدنی جو ہے جو کسان کو ہوئی ہے اس کا ذکر نہیں کرتے کہتے ہیں جی جب آمدنی میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے تو مہنگائی میں اضافہ جو ہے وہ irrelevant ہو جاتے ہیں اور جو سیلیڈ کلاس کی مشکلات ہیں البتہ ان کا میں احساس ہے اور اس کے لئے ہم احساس جیسا پروگرام لائے ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں جو environment ہے وہ تو یہاں پہ کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا environment یہاں پہ جو ہے وہ لائے ہیں ہم نے اپنی وزارت میں دیکھیں ستر سال کے سب سے بڑے reformز جو ہیں وہ یہاں پہ ہوئے ہیں science and technology میں جو ہے وہ اتنے بڑے reformز ہوئے ہیں اس کے بعد جو اس وقت ہمارے جو economy ہے پہلی بار خارجہ policy جو ہے وہ خودداری کے اوپر مبنی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وزیراعظم کہتا ہے absolutely not کبھی یہ پاکستان میں ہوا ہے ابھی بھی افغانستان میں جو ہم کردار ادا کر رہے ہیں پوری دنیا اس کی تحسین کر رہی ہے پاکستان کو عمران خان عالمی عرف کے اوپر واپس لے کے آئے ہیں مسلم امہ کی leadership پاکستان کے اوپر واپس آئی ہے کشمیر کے مسئلے کے اوپر آگئی ہوئی ہے اور افغانستان کے مسئلہ جو ہے اس کو solution کے لئے ہمارا رول ہے اس کے بعد جو تمام بڑے مسائل ہیں چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو اس کے اوپر پاکستان کی آواز ہے آج کا یہی جو convention ہے جس میں ہم تو خیر اتنا بڑا تو نہیں ہوگا جتنے پاکستان میں وزیراعظم عمران خان جس کے سمجھے crowd سے خطاب کرتے رہے ہیں کیونکہ covid کی وجہ سے ویسے situation نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک اچھا representative مجمع ہوگا پورے پاکستان سے اور انشاءاللہ تعالی آج وزیراعظم ہماری جو اگلی حکومت ہے اس کا بھی لائے عمل دیں گے یہ پانچ سال انشاءاللہ پورے ہوں گے اگلے پانچ سال پھر طریقہ انصاف کی ہوں گے آج ہم اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں جی اس وقت وفاقی وزیر فواز چہزری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں حکومت میڈیا ریگولیٹری آثورٹی کے قیام کا مسوودہ جلد کابینہ میں لائے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کسی صورت بھی آثورٹی کے قیام سے پیچھے نہیں ہٹے گی آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت میڈیا ریگولیٹری آثورٹی کے قیام کا مسوودہ جلد کابینہ میں پیش کرے گی اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے عویس قیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس قیانی بتائیے گا کب تک یہ مسوودہ پیش کیا جائے گا بہت جلد یہ مسوودہ جو ہے بل آخر وفاقی کابینہ میں لائے جائے گا اور کابینہ کی جو کمیٹی ہے لیجسلیشن کی وہاں سے اس مسوودے کی منظوری لیتا ہے گی اور اس کے بعد یہ تیہ کیا جائے گا کہ آیا یہ بل پارلیمنٹ میں لے کے جانا ہے یا اس کے لیے آرڈینس لانا ہے ایتھارٹی کے لیے دوسری طرف جو سب سے اہم بات ہے کہ تمام طرح جو میڈیا ہاؤنس کے جو اطلافاتیں اس کو بردہ رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے کہ جو پیمرا ایتھارٹی ہے اس کے بہت سے جو ہے کنسن اس کے سامنے آئے ہیں کیونکہ چھے سو سے زائد جو افسران اور ملازمین ہیں پیمرا ایتھارٹی کے ان کا مستقبل جو ہے وہ جو ہے اس پر سوالیت نشان لگ چیئے ہیں کیونکہ پیمرا وہ کام سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پیمرا سے کوئی ڈراف جو ہے وہ شیئر نہیں کیا گیا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آگے پیمرا کا کیا مستقبل ہوگا آیا وہ ضم ہوگی یا اس کا کوئی ایتھارٹی جو نہیں بننے جا رہی ہے اس کا کوئی یہ سیکشن ہوگا تو اس پر جو پیمراک جو ہے تاپوزات ہیں اور ان کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا لیکن بہت جلد حکومت جو ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں دس سال کی تاریخ کا لوئیسٹ ہے بیج میں سرپلس بھی جو ہے وہ رہ چکا ہے اسی طریقے سے جس طرح ایگری کلچر کے حالے سے فواہ چوری صاحب نے بات کی اس پر ریکارڈ جو ہے وہ احمدنی کے اندر اضافہ ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دیگر محاذ ہیں احساس پروگرام پہلی بار جو انسانیت کی بات ہوتی ہے کھلے آسمانوں تلے لوگ سوتے تھے دہاڑی دار بھوکا سوتا تھا آج ان کے لیے پناہ گائیں جو ہیں وہ وزیراعظم کے دل میں احساس ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہیں لنگر خان نے کوئی بھوکا نہ سوئے احساس کفالت پروگرام کا دائرہ کار چالیس لاکھ سے ستر لاکھ تک بڑھا دیا گیا پی ایم ایل این کے دور میں جو بینزیر انٹرن سپورٹ پروگرام چال رہا تھا اس کے لیے پچاسی ارب تھا آج ہم نے دو سو ساٹھ ارب روپے رکھا گیا ہے تاریخ کی پہلی پچیس ارب روپے ایک سال کے اندر یوٹلٹی سٹور کو جو ہے وہ سبسیڈی فراہم کی گئی ہے اس سال بجٹ کے اندر ساڑھے چھ سو ارب روپے کی جو ہے وہ سبسیڈیز موجود ہیں پہلی بار انیس سو سا سٹھ کے بعد ملک میں دس بڑے ڈیمز بن رہے ہیں وہ مومن ڈیم جو انیس سو تری سٹھ میں بننا تھا یہ کس کی مجرمانہ گفلت ہے آج جو نواز شریف باہر سے بیٹھ کے ہمیں بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں مہنگے گھر لگا کے گئے پنتالیس فیسر ایمپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی لو نہ لو کارخانہ چلے نہ چلے پندرہ سو ارب روپے اس قوم کے ٹیکس کا پیسے سے دو ہزار تئیس میں آپ نے ادا کرنا ہے عمران خان سستی بجلی بنانے کے لیے ڈیمز بنا رہا ہے زمین کو کاشت کرنے کے لیے ڈیمز سے فائدہ ہوگا ستر سال میں جتنی ڈیمز میں سٹوریج کی کپیسٹی تھی اتنی ہی ڈبل اس سے دس سال میں تیرہ میلین اکڑ فٹ اس میں آ جائے گی محولیات کے حوالے سے پاکستان کو یو این نے میز بانی دی بون چیلنج میں پاکستان کو اکنالج کیا گیا ورلڈ اکنومک فورم ہمیں اس حوالے سے اپریشیٹ کر رہا ہے وزیراعظم عمران خان انوائرمنٹ کے حوالے سے عالمی لیڈر کے طور کے اوپر اسٹیبلش ہو چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ چودہ ارب روپیہ ہم نے انوائرمنٹ کے لیے رکھا ہے ہیلتھ کارڈ ہمارا اتنا بڑا انیشیٹیو ہے خیبر پختون خان کی ساری عبادی کو دے چکے پانچ ارب روپے کے بینیفٹ لوگوں نے لیے ہیں جو سات سے دس لاکھ روپے تک اپنا سالانہ علاج کروا سکتے ہیں پنجاب کے تین ڈویجنز میں ابھی ہیلتھ کارڈ موجود ہے ساہی والڈویجن میں جی جی خان ڈیجن میں بہاولپورڈویجن میں اور ابھی ساٹھ ہرب روپے سال بجٹ میں رکھا گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اکتیس دسمبر تک ہیلتھ کارڈ سب کے پاس ہوگا کامیاب جوان پروگرام بائیس ارب روپے اٹھارہ ہزار نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے فراہم کیا جا چکا ہے اور جو پہلی بار ریاست خود چل کے اپنے محدود وسائل والے لوگوں کے پاس جانے لگی ہے تیس لاکھ لوگوں کو جن کو بلا سود پانچ لاکھ روپے دیا جائے گا کہ آپ اپنا کاروبار شروع کریں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اپنے گھر والوں کی کفالت کریں تاکہ ہم صرف نوکریاں ڈھونڈنے والے پیدا نہ کریں بلکہ ہم نوکریاں دینے والے جو ہے وہ پیدا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آدم عمران خان صاحب نے ان تین سالوں میں پاکستان کی درست سمیت کا تیون کیا ہے آئندہ آنے والے جو دو سال ہیں اس میں انشاءاللہ فاسٹ ٹریک کے اوپر وہ جو باقی چیزیں ہیں ان کو بھی ہم بہتری لے کر رہے ہیں کراکی کے ساحل پر پھر سے بحری جہاز کو نکالنے کے لیے آج بھی کوشش کی جائے گی آج ناکامی کی صورت میں آپریشن آج ستمبر تک ملتوی ہو سکتا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراکی کے ساحل پر پھر سے بحری جہاز کو نکالنے کے لیے آج بھی کوشش کی جائے گی اور اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے آیاز رانہ حفظت موجود ہیں آیاز رانہ بتائیے گا اس بارے جی بلکل اس وقت اس وقت اپڈیٹ یہ ہے کہ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس وقت جو جہاز جو ہے وہ شروع کر دیا ہے آہ کرین بارج کی مدد سے جو ہے وہ اس وقت جہاز کا رخ تبدیل کیا جا رہا ہے جس کو سمندر کی طرف اس کا مو ہونے کے بعد آہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو دو ٹک بوٹس بلائی گئی تھی وہ آہ تقریباً آہ کرین بارج جو ہے وہ اس وقت اور جو جہاز ہے اس کی تمام تر خدمات کے لیے آج خصوصی طور پر جو ہے وہ کے پی ٹی سے ریٹائر جو بوٹ کے جو پائلٹ ہیں ان کو بھی جو آہ جا جا جو عمل ہے جو شروع کیا جا چکا ہے اگر کوئی بھی حادثہ اس کو سیس آتا ہے یعنی کہ رسہ دوبارہ سے یہ وائے کنیکشن اس کا ٹوٹتا ہے جو بوٹ کے ساتھ پھر یہ آپریشن جو ہے اس کے بعد جو میسٹر جو ہائی ٹائس ہیں وہ آج سکمبر سے پہلے ٹھیک ہے گریٹر اقبال پارک میں ٹک ٹرکر سے بدسلوکی کا کیس ہے تفتیشی ٹیم نے پروسیکیوشن کی خصوصی ٹیم کو پیش رفت پر بریفنگ دی ہے بتایا گیا کہ ویڈیو فورنزی کے لیے بھیجی گئی ہے اور خاتون کے کپلوں سے فنگر پرنٹس کے مختلف محکموں کو دیئے گئی ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے جمال الدین جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں جمال الدین جمالی بتائیے گا کیا پیش رفت ہو سکی ہے اب تک جی بالکل اس کیس کے اندر تفتیشی ٹیم ہے اس نے پروسیکیوشن آفیس میں پروسیکیوٹرز کو بریفنگ دی ہے اور کیس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے اور ایویڈنس کولیکشن جس میں جناب وہ لڑکی اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اور دیگر پرنٹس ہیں اور جو دیگر جو ایویڈنس ہے اس کی کولیکشن کے حوالے سے تمام تفصیلات جو ہے پروسیکیوشن آفیس کو بتائی ہے اس کے اندر پولیس کی جانب سے پروسیکیوشن کو بتایا گیا کہ ملزمان کی شناخت پریک کا عمل جاری ہے اور شناخت پریک جب مکمل ہو جائے گی تو اس وقت ملزمان کو جسمانی علمان پر ان کا حاصل کیا جائے گا اور ابھی جو ہے جو انویسٹیگیشن کا مرحلہ جائی ہے اور جو ملزمان کی شناخت ہے اس کا عمل بھی جاری ہے اس کیس کے اندر پروسیکیوشن اور پولیس دونوں دنوں دنوں اس کیس کو مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جمال الدین آپ کا قصور میں صوفی بزرگ بابا بلے شاہ کے اس کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے زہرین کی آمد اور فیض و براکات سمیٹنے کا سلسلہ جاری ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے ابو بکر نعیم سے جو اس وقت بابا یاہیہ کے ساتھ موجود ہیں جی ابو بکر بتائیے گا پرے سغیر کی عظیم صوفی شائر حضرت بابا بلے شاہ کے اس کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے زہرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے زہرین اپنے اپنے انداز میں بابا جی سے اپنی اظہار محبت کا کر رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت بابا یاہیہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ بابا جی کی شائری کے مطلق کیا کہتے ہیں جب بھی صوفیوں نے کچھ لکھا ہے اس میں اخوط محبت روحانیت اور یقجان ہونے کا حد سبق دیا ہے بابا جی کی شائری عبامی شائری تھے اس میں عقیدت تھی اسے محبت تھی اور اپنے مرشد پہ مر مٹنا اس راستے پہ چلنا اور اپنے مرشد ہی کو خدا کے بات سمجھنا وہ اپنے مرشد ہی میں سے خدا کو تلاش کرتے تھے کیونکہ سیڑی کے بغیر انسان کچھے کیوں بنی چڑھ سکتا مرشد اور روحانیت کی ان منزل کو تیہ کیے بغیر انسان اپنے خالق کے حقیقی کے قریب نہیں جا سکتا مرشد کا دامن اس کا راستہ سنبھالنا اس کے اوپر چلنا سب سے بڑی بات سرکار نے جو کچھ بھی لکھا وہ مرشد کی محبت میں لکھا اور یہ بتایا کہ اگر تم خدا کو ماننا چاہتے ہو حاصل کرنا چاہتے ہو سیکھنا چاہتے ہو اس کو جاننا چاہتے ہو تو مرشد کے راہ کی سیڑھی اور اس کی بلندی کی سیڑھی کو تلاش کرو ساری شعری یہی سبق دیتی ہے اخوت کا محبت کا ایمان کا ایکان کا اس میں سخت تلواز نہیں تھے عوامی لفظ سے چھٹ پنجابی اور چھٹ اپنی مادری زبان میں تا کہ ہر چھوٹے بڑے ذہاتی بڑے لکھے کی زبان میں بھی اس کے بھی سمجھوی فہم میں ان کی شعری پہنچے سرکار کی شعری بہت بڑی شعری یہ بھی اپنے وقت کی مولانا رومی تھے بابا یہیہ کہ کہنا ہے کہ بابا بلے شاہ کی شاعری امن اور محبت کا درس دیتی ہے بہت شکری ابو بکر آپ کا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں وکلا کا احتجاز سائلین رل گئے سندھائی کورٹ سمیت عدالتوں میں پہنچنے والے سائلین واپس لوٹنے پر مجبور ہیں سکھر ٹول پلازا پر وکلا اور ٹول پلازا سٹاف میں جھگلے کے خلاف وکلا کی ہرتال جاری ہے بلال احمد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بلال بتائیے گا سکھر میں وکلا اور ٹول پلازا انتظامیہ کے درمیان ہونے والی جھڑپ کے نتیجے میں آج سندھ بار کانسل نے مکمل عدالتی بائی کارٹ کا اعلان کیا تھا اور آج سندھائی کورٹ میں مکمل عدالتی بائی کارٹ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اسائلین موجود ہیں جو کہ سندھائی کورٹ میں صبحی سے موجود ہیں اور ان کے آج کیسی سے ان کی سماعت نہیں ہو سکی ان سے جانتے ہیں کہ اس عدالتی بائی کارٹ کے نتیجے میں ان کو کن پریشانی کا سامنا ہے آج آپ کا کیس لگا ہوا تو بتائیے بھائی جان آج ہمارا کیس لگا ہوا تھا تقریبا انیس دو ہزار انیس ہمارا کیس پر رہا ہے چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے کے بعد ہمارا کیس لگتا ہے انتظار کرو 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 وقلہ کا یہی حال ہے اگر آپ کو سٹرائک کرنا ہے تو باہر کر تو اپنے تندیم پر ساتھ کرو لیکن گیٹ بند کرنا یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے اچھا جی ایک اور شہری موجود ہیں جن کی بیٹی ایک طبیل عرصے سے گمشدہ ہے عام آدمی کے لیے مقدس ای ادارہ ہے ہر شہری اس کی سامنے جواب دیئی ہیں اس ادارہ کی گیٹ کو بند کر کے اس طرح عام آمام کو پریشان کرنا یہ تو پھر گنڈا گردی ہوا کہ ہم جو چاہے کریں جس کے ساتھ جو مجھے پوچھیں میں نو مہینے سے بیت رہا ہوں میں ایک باپ ہوں میرے ساتھ کیا بیت رہے ہیں میرے گھر کا کیا حالت ہے میں گھر روچ کھا آج میری بچے رول رہی ہیں میں اس تربتہ دکھا کھا رہا ہوں جی اسائلین کا یہاں پر یہی کہنا ہے کہ ان کے مقدمات کی جب سماتے ہوتی ہیں تو وہ اپنے ضروری امور چھوڑ کر عدالتوں کا رکھ کرتے ہیں اور ان عدالتوں کے بائی کارڈ کے باعث بہت شکریہ آپ کا اور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھت رہیں ٹونٹی فور نیوز